ایسا کیا ہوگا کہ ایک مغل شہزادی کو زہر دے دیا گیا ایک ایسی راج کماری جس نے ایک بھائی کو تو بادشاہ بنایا اور دوسرے کو قتل کروایا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں روشنارہ باغ روشنارہ باغ دلی میں شکتی نگر پرانی سبزی منڈی گھنٹہ گھر کے پاس سیچویٹڈ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مغل کال کا ایک گوڑ رہ سے ایک ایسا اتحاس چھپاوا ہے جہاں سے بہت کم لوگ پریچت ہیں ابھی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ روشنارہ باغ کا پرمک دوار ہے اسے پنجابی گیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس پر بہت ہی سندر نکاشک کی گئی تھی لیکن اب یہ دھیرے دھیرے خراب ہوتی جا رہی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنی سندر چترکاری کی گئی تھی روشنارہ ایک بہت ہی پرتیبہ شالی مہیلہ اور ایک بہت ہی پرتیبہ شالی کبھی تھی روشنارہ بیگم کی زندگی بہت کچھ سمیٹے ہوئے تھی ان کی زندگی کسی کہانی سے کم نہیں تھی یا میں یوں کہوں کسی بولی وڈ کی فلم سے کم نہیں تھی ان کی زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو بولی وڈ کی فلموں میں ہوا کرتا ہے روشنارہ بیگم کے چار بھائی تھے بڑے بھائی دارہ شکو کو دلی کا مشہور مہیور سنگاسن ملا چھوٹے بیٹے شاہ سوزہ کو بنگال کا تیسے بیٹے اورنگ زیب کو دکھن کا اور چوتھے بیٹے مراد کو گجرات کا گورنر بنایا گیا مراد جو تھا گجرات کا شاشن چلانے میں اسمرت تھا جس سے نیراش ہو کر شہاں جہاں نے گجرات کا شاشن بڑے بیٹے دارہ شکو کو دے دیا شہاں جہاں کے ایسا کرنے سے چھوٹے بیٹوں کے بھی اس دناؤ پیدا ہو گیا اور اس دناؤ نے ایک پاری وارک سنگھرش کو جنم دیا اس پاری وارک سنگھرش میں روشنارہ بیگم نے اورنگ زیب کا سمرتن کیا وہیں دوسری اور جہاں آرہ نے دارہ شکو کا سمرتن کیا روشنارہ کا ستہ میں ادھے اسے میں ہوا جب اس نے پیتا شاہ جا اور بھائیدارہ شکو کی اورنگ زیب کو مارنے کی ساجش کو ناکام کر دیا دراصل وہ چاہتی تھی کہ اورنگ زیب اگلا مغل بادشاہ بنے جب سنگھ سولہ سو ستہابن میں مغل سلطنت کا اترادکار کا جو مسئلہ تر سلج گیا اور سولہ ستہابن میں جب اورنگ زیب مغل بادشاہ بنا تو اورنگ زیب نے اپنی بہن روشنارہ کو بادشاہ اور شاہی حرم کی اپادیلی جو بہت ہی شکتشالی پد ہوا کرتا تھا مغل سلطنت کا اورنگ زیب اپنی بہن روشنارہ کا بہت بڑا آبھاری تھا وہ آبھاری اس لئے تھا کہ شاہ جا اور دارشکوں کی دوسر ساجش تھی اس کو روشنارہ نے اسفل کر دیا تھا شاہ جا کو یہ لگتا تھا کہ اورنگ زیب ستہ سنگھرش کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے اس لئے اورنگ زیب نے جب وہ مدد ستہ کا جو مسئلہ تھا سلج گیا اس نے اپنی بہن روشنارہ کو بادشاہ اور شاہی حرم کی اپادیلی اس کے باوجود بھی روشنارہ ڈرتی تھی وہ ڈرتی اس لئے تھی کہ اس کو لگتا تھا اگر کسی کارن وش دارشکوں ستہ میں واپس آیا اور اس کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے یعنی روشنارہ نے اورنگ زیب کو سمرتھن دیا ہے کہ زور دے کر اورنگ زیب کو دارشکوں کو فانسی دینے کا فرمان جاری کروا دیا اتحاس کاروں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ دارشکوں کو لال کلے کے سامنے چانی چوک کے آس پاس لوگوں کے بیچ مار دیا گیا اس کا سر کلم کر دیا گیا اور روشنارہ بیگم نے بڑے ہی سلیکے سے دارشکوں کے کٹے ویسر کو پیک کیا اور اپنے پیتا شان جا کو اپھار سورو بھینٹ کیا جب شان جا نے وہ اپھار کھولا اپنے پیارے بیٹے کا شو دیکھ کر وہ وہیں فرش پر بیہوش ہو کر گر پڑے اور ان کو اس کا اتنا آگات لگا کہ وہ سجنے سے کبھی اپر ہی نہیں سکے چلیے دوستو اب میں آپ کو اس پوری بارہ دری کو دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہاں پر کیا کیا چیز ہے ابھی جو آپ یہ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ اسی سمیں کا ہے مغل کال کا ہے دوستو یہ دیکھو یہ لاکھوری انٹ ہے آپ نے کئی ساری مغل عمارتوں میں دیکھا ہوگا اور یہ دیکھ رہے ہو ڈیزائن بلکل یہ ویسا ہے یہ اسی سمیں کا ہے دوستو آپ یہ جو پیلر دیکھ رہے ہو یہ لال پتھر سے بنا ہوا ہے اور اس پر یہ سفید رنگ کا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے دوستو یہ آپ اوپر لال پتھر دیکھ رہے ہیں جو بارہ دری کی چھت ہے انہی لال پتھروں سے بنائے گئی ہے یہ ابھی تک ویسے ہی ہیں اسی کی طرف سے اس میں کچھ ایڈ نہیں کروایا ہے حالانکہ پرانا ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی کافی اچھی کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں بارہ دری کی ہوج بارہ دری میں چاروں طرف اسی پرکار کی ہوج بنے ہوئی ہے اور کسی سمیں میں اس میں فاؤنٹین لگے ہوئے تھے جب روشن آرہ نے اپنے لئے یہ محل بنوائے تھا بارہ دری بنوائی تھی یہ دیکھیں اس میں وہ لاکھو رینٹ ابھی بھی آپ کو دکھائی دے سکتی ہے اس روشن آرہ کی برادری کے برابر میں کونے میں ایک موائے تھے ہیں آلہ کیا پھرکار نے اس کو بنج کر دیا ہے دیکھیں آپ کو دل پہ لگا دیا ہے دیکھیں یہاں کسکچا ہے دیکھیں یہاں کسکچا ہے دیکھیں یہ ملپا دال دیا گیا ہے اور اوپر سے لوہے کی گریل لگا دی گئی ہے دیکھیں یہ کڑانے اسی سمیں کا ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ وہ نہر ہے جس سے اس روشن آرہ کی بارادری میں پانی کی سپلائی ہوا کرتی تھیں جو بارادری کے چاروں طرف جو ہوج بنیئے اس میں فاؤنٹین لگے ہوئے تھے وہ اسی سے سنچالیت ہوتے تھے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مغل کالک ایک پتر ابھی بھی ایسی پڑا ہے اور جو اس نہر میں جو اینٹیں لگائے گئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی لاکھوری اینٹیں ہیں دوستو یہ جو آپ نہر دیکھ رہے ہو یہ سیدھ ہی بارادری تک پہنچتی ہے یہ دیکھیں اس میں کتنی خوبصورت نکاشی کی ہوئی ہے یہ اس سمیں کا ہے جب مغل واسطوکلا اپنے سورننگ یوپ میں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پتی اور اس کے کلر آج سکھ ویسے ہی ہیں بہت ہی خوبصورت ہے دیکھیں بارادری جو ہوتی ہے وہ ایک دم ایسے بلکل کھلی ہوئی ہوتی ہے چاروں طرف سے کھلی ہوئی لیکن اس بارادری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو کمرے بنے ہوئے ہیں وہ دو منزلہ ہیں ایک یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا دروازہ اور ایک یہ اوپر یہ دیکھیں چھت بہت ہی نیچی ہے شاید اس کی چھت یہ یہیں تک ہے چلیے دوستو بارادری میں اوپر چل کر دیکھتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور ہے جو باہر سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں چار دروازے ایک جسے میں اندر ہوں اور ایک یہ ایک اس طرف اور ایک یہ اس طرف یہ بارادری کا جو اوپری تل ہے میں وہاں پہنچ گیا ہوں آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں ایک دروازہ ادھر ہے اس طرف یہ اور یہ دیکھیں یہاں نکاشی بھی دیکھیں کتنی خوبصورت نکاشی ہے شاید اندیرہ اس وجہ سے اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا ہوگا اور دیکھیں ایک دروازہ یہ اور اوپر کے نکاشی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے شاید اندیرہ اس جیسے آپ کو اتنے اچھے دیکھنے ہی رہے گئے فول آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جسے میں یہ بنا ہوگا واگ گئی میں بہت خوبصورت رہا ہوگا روشان آرہ نے پوری کوشش کی ہوگی اس کو خوبصورت بنوانے کی اور یہ دیکھیں ایک دروازہ اس طرف اور یہ ایک دروازہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار دروازے ہیں اس کے چاروں کونے پر اسی طریقے کے فلور بنے ہوئے ہیں یعنی دو منزلہ فلور بنے ہوئے ہیں اور چاروں طرف اسی طریقے سے ہر طرف دروازے لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت ہے چلو دوستو اب روشان آرہ کی اس بارہ دری میں اوپر چلتے ہیں اور اوپر کا درشے دیکھتے ہیں کیسا ہے آج جس جگہ پر یہ روشان آرہ کی بارہ دری بنی ہوئی ہے یہ جگہ پتہ شاہ جہاں دوارہ روشان آرہ کو اپھار سروپ دی گئی تھی روشان آرہ نے اپنے باقی کی زندگی اسی جگہ پر گزاری ہے اور اورنگ زیب کی شاشنکال میں انہوں نے لال کلے سے دور لال کلے کی چار دیواری سے دور اپنے لئے اس بارہ دری کا اس محل کا نرمان کروایا تھا دوستو مغل کال کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ اکبر کے سمیں سے جو مغل راجکماریاں ہوتی تھی شہزادیاں ہوتی تھی ان کو شادی کرنے کی انومتی نہیں ہوتی تھی انہیں بواری رہنے کے لئے بادی کیا جاتا تھا کارن یہ تھا کہ جو ان کی سنتانیں ہوتی تھی وہ آگے چل کے سنگاسن کے لئے چنوٹیاں پیش نہ کر سکیں اورنگزیب کے شاشنکال میں روشن آرہ بیگم کو کافی چھوڑ مل گئی تھی اور وہ اس کا اپنے نجی سورت کے لئے بھرپور استعمال کر رہی تھی اورنگزیب کو جب اپنی بہن روشن آرہ کے پریم کے بارے میں پتہ لگا اورنگزیب نے اپنی بہن روشن آرہ کو زہر دے کر مروا دیا اور اس طریقے سے روشن آرہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رکھ ست ہو گئی دوستو جس بھائی اورنگزیب کو روشن آرہ نے مغل سمبرات بنانے میں جی جان سے مدد کی اسی اورنگزیب نے اپنی بہن کو زہر کا پیالہ دیا دوستو یہ ہے روشن آرہ کا مکبرہ دیکھئے روشن آرہ بہت کھلے وچاروں کی تھی ان کی مرتو کے بعد بھائی اورنگزیب نے روشن آرہ کو یہیں پر دفنایا آپ جانتے ہیں جہاں پر کسی کو دفنایا جاتا اس کے اوپر ایک مزار بنائی جاتے لیکن روشن آرہ کی قبر کے اوپر کوئی مزار نہیں ہے اور سب سے اوپر دیکھئے چھت ایکنم کھلی ہوئی لیکن آپ مغبرے کو دیکھئے دھان سے دیکھئے کتنی سندہ کلا کرتی کی ہوئی ہے یہ جنگلے لگے ہوئے ہیں جالی اور پھول پتیاں دیکھیں کلر آج تک ویسا ہی ہے دوستو روشن آرہ کی یہ بارہ دری یہ محل اور یہ مغبرہ اتحاس میں ان کی نبھائی گئی بھومی کا کے لئے ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا ایسی تھی روشن آرہ کی زندگی ایسا تھا ان کا رتبہ ایسا تھا ان کا اپنے بھائی کی پرتی پریم اور ایسا تھا ان کا کھلاپن دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے دورہ دی گئی جان کر آپ کو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تب تک کے لئے گوڈ بائی پھر ملتے ہیں